السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم سامعین ناظرین و حاضرین اکرام الحمدللہ جامعہ انواجر کے ذریع اتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے پارے تیز کا آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے چلیے یہاں پر دیکھیں پچھلے درس میں کافروں کے سامنے نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی جو نشانیاں کی اللہ کی خضرت اور طاقت کو بتانے والی تھی اس پر دلالت کرنے والی تھی تو ایک ایک کر کر بہت ساری نشانیاں رات دن سورل چان اور ساتھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں پر ان کفار پر کیا کیا حسانات ہیں وہ سارے کے سارے حسانات وہ سارے کے سارے کارنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کے کر کر بیان کی اب آگے بتا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے اتَّقُو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ جو تمہارے سامنے جو ہے یعنی من عذابِ دنیا دنیا میں جو تم کو عذاب پہنچے گا کاغیر لکم جیسے تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو تمہاری طرح جو دوسرے کفارِ مکہ ہے دنیا میں ان کو جیسے عذاب پہنچا تم کے بھی ویسے ہی عذاب پہنچے گا اس عذاب سے ڈرو وَمَا خَلْفَكُمْ اور تمہارے یعنی کیوں سمجھیں کہ تمہارے آخرت میں جو تم کو عذاب پہنچے گا جو دنیاوی عذاب ہے اور سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے ہیں مطلب سامنے سے مراد دنیا کا عذاب پیچھے سے مراد من عذابِ الاخیلتی آخرت کا عذاب جو ہے اس سے ڈرو اس سے بچو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے عَعَرَزُو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مو موڑ لیتے ہیں یعنی ان باتوں کا اخرار نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے بھی نظر آتے ہیں وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَتِمْ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی نہیں آئی مگر مگر قَانُوا عَنْحَا مُعُدِدِينَ وہ لوگ ان نشانیوں سے مو موڑ لیا کرتے تھے یعنی مطلب یہ کہ جو بھی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آتی تو وہ لوگ کیا ہے اس نشانی کا یا تو سیرے سے انکار کرتی یا پھر اسے مو موڑ لیا کرتے تھے آگے بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان میں جو فقرات تھے جو محتاج صحابہ تھے وہ لوگ مالدار جو لوگ ہیں اگرچہ دین کے اعتبار سے کافر ہوں ان سے صحابہ اکرام محتاج صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال میں سے ہم پر تھوڑا سا خرچ کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہنے والے کون ہیں قَالَ فُقَرَاءُ الصَّحَابَتِ صحابہ جو محتاج صحابہ ہیں انہوں نے کہا ان کافروں سے انفقو علینا کہ تم کیا کرو ہم پر خرچ کرو مِمَّا رَضَقَكُمْ اللَّهُ اس میں سے ان نعمتوں میں سے ان مالوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے یعنی جو مال اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے ہم پر خرچ کرو قَالَ الَّذِينَ اَقَفَرُوتُ وَقَافِرَ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے تو کافر ایمان والوں سے اس سے زائن بھی ان کا مزاق اُڑاتے ہوئے کہتے ہیں اَنُتْعِمُوا مَن کیا ہم کھانا کھلائیں ان لوگوں کو لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ اگر اللہ تبارک وطلہ چاہے تو ان کو کھانا کھلا سکتا ہے اللہ یعنی کہ فِي مُعُتَقَدِيكُمْ حَادَ تمہارا یہ جو اعتخاد ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ایمان والوں کا خیدہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مشیعت اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا جو بھی ہو اللہ کی مشیعت سے ہوا کرتا ہے تو بہترحال جب ایمان والے کافروں سے کہنے رہے کہ مال کے ذریعے سے ہماری مدد کیجئے ہم پر خرج کیجئے مال تو یہ کافروں نے پلٹ کر ایمان والوں سے کہا کہ اگر تمہارا اعتخاد ہے کہ اللہ کی مشیعت سے تمہارے سارے کے سارے کام ہوتے ہیں تو کھانا نہ کھلانا یہ بھی اللہ کی مشیعت ہے اللہ تم کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو اللہ کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو کیا ہم تم کو کھانا کھلائیں اللہ کی مقابلے میں یہ مطلب کافروں نے ایمان والوں کا اس طرح مداخل آتے ہوئے یہ جملہ کہا ما انتم ان انتم اب بتا رہے ہیں کہ ان یہ ما نافیہ کی معنی میں ہے اے ایمان والو تم نہیں ہو اب یہ بھی کافروں کا قول ہی کافر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم نہیں ہو فی قولکم لنا ذالک یہ جو باتیں تم ہم سے کہہ رہے ہو فی قولکم لنا ذالک یہ جو باتیں تم ہم سے کہہ رہے ہو ما معتقدکم ہدا تمہارا یہ اعتقاد ہونے کے باوجود تمہارا اعتقاد بھی ہے کہ اللہ کی مشیط سے سارے کے سارے کام ہوتے ہیں اس کے باوجود جو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم ہم اپنا مال تم پر خرچ کریں تو اس میں تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں کھلے انداز میں کھلی گمراہی میں تم ہو یعنی عقیدہ تمہارا الگ ہے اور تم ظاہر ایک کر رہے ہو مشیط الہی کے مطابق کام ہونا ہے تم اس کو ظاہر نہیں کر رہے اس کے مشیط اللہ کی ہے تمہارا یہ اعتقاد ہے لیکن اب جب اللہ نے اپنی مشیط کے اعتبار سے تم کو کھانا نہیں کھلایا تو اس پر تم تیار نہیں ہو رہے ہو تو بہرحال اس طرح کافر کفار کیا کیے ایمان والوں کا اس انداز میں مزاق اڑائے اب یہاں پر سراحد جو کی گئی ہے ان کے کفر کی تو اس میں کیا ہے کہ دراصل ایک بڑی بات بتانا مقصد ہے موقع عظیم ایک بڑا معاملہ یہاں پر بتانا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ کافروں کی دراصل دیکھیں کہ مختلف قسم کے کفار ہوا کرتے ہیں من جملہ سرے درست آپ دیکھیں کہ دو کافر دو قسم کافروں کی دیکھیں ایک وہ کافر کہ جو سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یہ ایک دوسرے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں تو ایک وہ کافر جو سیرے سے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور دوسرا وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جو معابودان عبادت اللہ ہے ان کو بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں تو یہاں جو بات چل رہی ہے اس کے بارے میں ہے کہ پہلے کافر کے بارے میں کہ کافر کیا کہتے تھے کہ اللہ کی ذات یعنی کہ ہاشی میں بتا رہے ہیں کہ کفار کے جیسے کئی قبیلے ہیں کئی جماعتیں ہیں تو ان میں سے ایک جماعت یہ ہے کہ معطلہ فرقہ معطلہ یہ کہ وہ کیا کرتا ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے دہریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور پھر ان کے پاس معاملہ یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے بلکہ یہ جو دنیا میں یہ جو نظام دیکھنے میں آ رہا ہے یہ جو کام دن بدن دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ کام دراصل بات یہ ہوئی کہ اقولِ اشرا کے ذریعے سے یہ کام دیکھنے میں آتے ہیں اقولِ اشرا کا مطلب کیا ہے ان لوگوں کا اپنا یہ بنایا ہوا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے ایک عقل بنائی پھر اس کے بعد دوسری پھر اس کے بعد تیسری پھر اس کے بعد چوتھی اس طرح کیا ہے دس عقلیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں تو دس عقلوں کے ذریعے سے ان کے مجموعے کو اقولِ اشرا کہا جاتا ہے تو ان سے یہ سارا نظامِ عالم چل رہا ہے ایک عقل سے کیا ہے رزق پہنچانا ایک عقل سے فلاں کام کرنا ایک عقل سے فلاں کام کرنا تو اس طرح کیا ہے اقولِ اشرا کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے کام انجام دی جاتے ہیں تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایسے کافر کہ جو کیا کرتے ہیں اس آیت میں دیکھیں وہ اگر اللہ تبارک و تعالی کھانا کھلانے والا ہوتا یعنی اللہ کے اندر یہ طاقت ہوتی کھانا کھلائے تو وہ تم کو ضرور کھلاتا تو یہ جو طبقہ ہے فرقہ دہریہ کہو یا پھر معطلہ کہو یہ طبقہ سیرے سے اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا تو ان کے رد میں آیت کریمہ اتاری گئی ہے تو سراحت کے ساتھ ان کے کفر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اب رہے وہ کافر جو پہلے جن کا تذکلہ گزرا ہے کیا ہے وہ جو دوسرا رکو ہم جہاں سے شروع کیے تھے یہ جو کافر ہیں یہاں پر ایک کافروں کی دوسری قسم کا تذکرہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے چلی آگے بتا رہے ہیں اور وہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ تم ہم سے کہہ رہے کر رہے ہو ملنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ اگر تم اس وعدے میں سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا اگر اس وعدے میں تم واقعی سچے ہو تمہارا یہ وعدہ سچا ہے تو یہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں وہ کافر انتظار نہیں کر رہے ہیں اللہ مگر کس کا صحیحہتا واحدتا صرف ایک چیخ کا وہ کافر انتظار کر رہے ہیں اور وہ چیخ وہی نفقت اسرافیل الاولا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھوکنا ہے اور وہ کونسا پہلی مرتبہ سور پھوکنا ہے تو جب پہلی مرتبہ حضرت عصرآفیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو وہ سور وہ شیخ کیا ہے تأخدہم ان کو پکڑ لے گی وہ شیخ یا پھر وہ سور کیا ہے ان کو پکڑ لے گا وہم یقص سیمون اس حال میں کہ وہ کیا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے معاملات میں یا پھر قرید و فروخت میں یا پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں گے اچانک حضرت عصرآفیل علیہ السلام کی طرف سے کیا ہے وہ سور پھوکا جائے گا اور وہ سور ان کو پکڑ لے گا اب یہ یقص سیمون کے بارے میں بتا رہے ہیں بتشدیدی یقص سیمون کیا ہے تجدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس کو سواد کی تجدید کے ساتھ اصلہو اب اس کی اصل کیا ہے یختصمون یقص سیمون کی اصل کیا ہے یختصمون ہے نقیلت حرکت تائی الالخا تو جو تا کی جو حرکت ہے ہاں وہ حرکت کیا کی گئی ہے اس کے ماں قبل کو دے دی گئی تا کی حرکت ماں قبل کو دے دی گئی تو یخص سیمون ہاں تو تا کی حرکت ماں قبل کو دی گئی اس کے بعد تا کو ساتھ سے بدل کر اُد غیمت فی السادی ساد کا ساد میں ادھام کر دیا گیا تو یختصمون تھا تو یخص سیمون بن گیا یخص سیمون نہیں یخص سیمون بن گیا تو مطلب یہ وَهُمْ فِي غَفْلَتِنْ عَنْهَا وہ ایک چیخ جب پھوکی جائے گی چیخ جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے تو وہ اس چیخ سے غافل ہوں گے غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے کیسے بِتَخَا سُمِنْ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں گے وَتَبَا يُعِنْ آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرتے رہیں گے خرید و فروخت کرتے رہیں گے وَاَقْلِنْ وَشُرْبِنْ وَغَيْدِ ذَلِقْ ہاتھیں پیتے رہیں گے یعنی اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے مشغول رہیں گے اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے کیا ہے سور پھوکا جائے گا یہ ایک تو يَخَسِمُنْ ہوا ایک اب بتا رہے ہیں وَفِقِعْرَاتٍ يَخْسِمُونْ اور ایک خیرات میں کیا ہے دَرَبَا يَذْرِبُوا سے خَسَمَ يَخْسِمُونْ يَخْسِمُونْ بھی پڑھا گیا ہے كَيَذْرِبُونْ آپس میں وہ ایک دستے سے جھگڑا کرتے رہیں گے تو وہ جھگڑے کے دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام چیخیں گے سور پھوکیں گے وہ سب کے سب کیا ہے ختم ہو جائیں گے اب چیخ پھوکنے ایک چیخ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے آنے کے بعد یا پھر ایک مرتبہ پہلی مرتبہ سور پھوکنے کے بعد ان کو ذرا برابر بھی محلت نہیں دی جائے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً وسیعت بھی نہیں کر سکیں گے استطاعت نہیں رکھیں گے اپنے مال کی اپنے اہل وعیال کی وہ وسیعت کریں ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں وہ اتنی محلت بھی ان کو نہیں دی جائے گی وَلَا اِلَا حَلِهِ مَرْجُرُونَ اور نہ ہی وہ لوگ اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ پائیں گے یعنی من اتصواق ہم و اشغال ہم وہ اپنے بازاروں میں جو لوگ مصروف ہیں بازاروں میں ہیں یا پھر اپنے کاموں میں مجغول ہیں تو پھر دوبارہ بازاروں سے نکل کر گھر تک چلے جائیں اہل وعیال تک پہنچ جائیں ان کو اتنی محلت بھی نہیں دی جائے گی بلکہ بَلْيَمُوتُ نَفِيهَا وہیں بازاروں میں اپنی مصروفیت میں اپنی مقام پر کہا ہے وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو کر رہ جائیں گے ختم ہو جائیں گے وَنُفِقَ فِسُّور اب بتا رہے ہیں دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِسُّور دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو اگر یہ کیا ہے دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا لِلْبَعَث ملنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لئے تو دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا ایک بات یہاں بتا رہے ہیں پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا سب کے سب ختم ہو جائیں گے دوسرا جب سور پھوکا جائے گا سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے دو سور پھوکنے کے درمیان فاصلہ کتنا رہے گا یعنی کتنے سال کی مدت رہے گی وقفہ کتنے سال کا رہے گا تو بتا رہے ہیں چالیس سال بعد یعنی پہلا سور پھوکا جائے گا سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے پھر اس کے چالیس سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا جیسے ہی سور دوسری مرتبہ پھوکا جائے فَإِدَاهُمَ الْمَقْبُورُونَ وہ سب کے سب کیا ہے کیا ہو جائیں گے جو لوگ وہ سب کے سب جو دفن ہیں مقبور ہیں قبروں میں دفن کیے ہوئے ہیں مِنَ الْأَجْدَعَسِرُ قبروں سے نکل کر اِلَيَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے پروردگار کی طرف وہ کیا ہے دورتے ہوئے چلے جائیں گے اپنے خبروں سے نکلیں گے اور فوراً اپنے پروردگار کی طرف دورتے ہوئے چلے جائیں گے یَنْسِلُونَ يَخْرِجُونَ فوری طور پر دورتے ہوئے وہ نکل جائیں گے تو دیکھیں کہ یہ دورتے ہوئے نکلنا چاہے آہستہ چلتے ہوئے جائے تو ان لوگوں کے اختیاری طور پر نہیں ہوگا بلکہ ہر حال میں ان کو فرشتوں کے ذریعے سے بھگایا جائے گا سارے کے سارے خبروں سے جب نکلیں گے تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کیا ہے پیچھے سے جب ہانکا جائے گا بھگایا جائے گا تو اس سب کے سب پروردگار کے سامنے حساب و کتاب کے لئے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے کھڑے ہوں گے تو بہرحال جیسے ہی ان کافروں کو قبروں سے جب اٹھایا جائے گا قالو تو وہ لوگ کہیں گے اے الکفاروں منہم ان میں سے جو کافر ہیں یعنی کہ ساری کے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے وہ سارے لوگ نہیں بلکہ ان میں کے جو کافر ہیں ہماری یہ آرام گاہ سے کس نے ہم کو بیدار کیا یہ جو ہماری آرام گاہ ہے جہاں ہم آرام کیے ہیں جو قبریں ہیں ہمارے یہاں سے ہم کو کس نے بیدار کیا ہے پہلے لفظی تحقیق دیکھیں پھر ہم آگے بڑھیں گے یہ مزدر ہے اس لفظ سے اس کا کوئی فعل نہیں آتا لفظ وائل سے اس کا فعل نہیں آتا بیدار کیا ہے آگے اب بتا رہے ہیں ہماری یہ جو آرام گاہ ہے جو قبریں جس میں ہم آرام کیے ہوئے تھے سو رہے تھے کہ ہم کو اس میں سے کس نے اٹھایا کس نے بیدار کیا کس نے جگایا اب یہ ایک تو کافر ہیں اور کافر قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آرام گاہ آرام کرنے کا مقام تو کیا کافروں کو قبروں میں آرام کرنے کی سہولت دی جائے گی آرام کرنے کا موقع ان کو دیا جائے گا تو اس کے بارے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے کافر جو ہے دو سوروں کے درمیان تو نفقوں کے درمیان کیا ہے بلکل سوئے ہوئے ہوں گے یہ دو سوروں کے درمیان ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا تو لہذا اب اچانک وہ آرام کر رہے ہیں ان کو جب اٹھایا جائے گا تو خود بخود وہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری آرامگاہ ہے جہاں پر آرام کیے تھے یہاں سے ہم کو کس نے بیدار کیا کس نے اٹھایا کس نے جگایا ہاظا اے البعث یہ جو ہاظا سے مراد البعث مراد یعنی یہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے ما یہ وہی ہے اللذی وعدہ بھی الرحمن کہ جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا ہے یعنی یہ وہی چیز ہے کہ رحمان نے اس کا ہم سے وعدہ کیا ہے وَصَدَقَ فِهِ الْمُرْسَلُونَ اس معاملے میں جو رسول جو جو باتیں کہا کرتے تھے وہ بلکل سچے تھے یعنی اب وہاں جب دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ زندہ ہونے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ لوگ اقرر اقرار کریں گے بعث بعد الموت کا لیکن اس وقت انکار کر اقرار کریں گے لَاِنْفَعُهُمُ الْإِقْرَارِ کہ ان کا اقرار کرنا بعث بعد الموت کو مان لینا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے گا یہ ایک ہوگئی بات تو اب یہ کافروں کا قول ہی ہے ایک قول کے مطابق وَقِيلَ اب ایک دوسرا قول بتا رہے ہیں یہ ان کافروں سے کہا جائے گا جب کافر کہیں گے تو کافروں سے کہا جائے گا اب کہنے والے ممکن ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی یا نہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا ہوگا اللہ تعالی یا پھر جو ایمان والے ہیں جو بعث بعد الموت کو اقرار کرتے تھے ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ جملہ کافروں سے کہلواے گا اور کافر ایمان والے یا فرشتے یا اللہ تبارک و تعالی جملہ کہے گا وَقِيلَ اور دوسرا قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقالو لہم ذالک یہ باتیں ان کافروں سے کہی جائیں گی دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آگے بتا رہے ہیں اِن کانت اللہ صیحتا واحدتا وہ نہیں ہیں مگر صرف ایک چیخ فَإِذَا هُمْ جَمِعٌ لَدَيْنَا وہ ایک چیخ کے ذریعے سے جب چیخ ہی جائے گی ایک چیخ یعنی مراد وہی سور ہے کہ جیسے ہی سور پھوکا جائے گا تو وہ سب کے سب ہمارے پاس کیا ہے حاضر ہو جائیں گے فَلْيَوْمَ اب بتا رہے ہیں کہ آج یعنی کہ اب یہ آج سے مراد کیا ہے قیامت کا دین ہے قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائیں گے فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا آج کسی بھی نفس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا اور آج جزا نہیں دی جائے گی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی بدلہ مَا کُنْ تُمْ تَعْمُلُن جِتنا کہ تم کیا کرتے تھے یعنی جتنے اعمال تم کرتے تھے تمہارے اعمال کے اعتبار سے تم کو بدلہ دیا جائے گا اور آج ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو آج ظلم نہیں کیا جائے گا کیا مطلب کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ظلم کرتا تھا کیا تو پھر جب دنیا میں ظلم نہیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی تو اليوم کہہ کر آج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کیوں کہہ رہے ہیں تو بات دراصل یہ ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا تھا اور آقیرت میں بھی ظلم نہیں کرے گا لیکن لوگ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا سراسر ظلم ہیں ہمارے اوپر حقیقت میں وہ ظلم نہیں تھا ان کے اپنے کرتوتوں کا انجام تھا ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا ظلم نہیں تھا لیکن وہ لوگ سمجھتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ظلم ہے یہ بات ان کو ذہن میں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں اللہ ظلم نہیں کرتا تھا پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے یہ کہتے تھے لیکن آخرت میں حقیقت جب ظاہر ہوگی تو وہ قدر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ظلم کرتا تھا نہ آخرت میں ظلم کرے گا اور پھر دنیا میں جو ان کو سزا ملتی تھی ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ملتی تھی اور اب جو ہمیں سزا دی جا رہی ہے یہ بھی کیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے یعنی کہ دنیا میں بعض لوگ اللہ ظالم ہے اس طرح نعوذ بلا کہتے رہیں گے لیکن آخرت میں کسی کو حمد نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے کیوں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف وہ لوگ اپنے آنکھوں سے جریکھ لیں گے جان لیں گے تو پھر اب اس کے بعد ان کو یہ کہنے کی گنجائش اور کسی بھی صورت میں ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا تو یہ فلیوم کہنے کی وجہ یہاں پر یہ چلی آگے بتا رہے ہیں آج اہل جنت کاموں میں مصروف ہوں گے اب یہ شغل غین کے سکون کے ساتھ اور غین کے ذمے کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو آج اہل جنت کیا ہے مجغول ہوں گے غافل ہوں گے ایک معنی عام معنی دیکھیں کہ غافل ہوں گے کس چیز سے غافل ہوں گے اما ان چیزوں سے فیہی اہل نار جس میں جن چیزوں میں اہل نار اہل دوزق پڑے ہوئے ہیں یعنی جو عذاب اہل دوزقیوں کو دیا جا رہا ہے دوزقیوں کو دے رہے ہیں اس سے اہل جنت کیا ہے بلکل غافل ہوں گے ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا عذاب کے بارے میں ممائ تلددونہ بھی کیوں اہل جنت کی عذاب سے کیوں غافل ہوں گے کیونکہ وہ جن چیزوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں جن چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں لطف اندوس ہو رہے ہیں لطف اٹھا رہے ہیں تو وہ ایسے منہمک ہو جائیں گے ان نعمتوں میں کہ ان کو جہنم کے عذاب کے بارے میں ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا تو بلکل کہہ مجغول ہو جائیں گے ان نعمتوں میں ہی مصروف رہیں گے ممائ تلددونہ بھی کیسے اب ایک چند نعمتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ افتضاد الابکاری جیسے کہ یہاں پر کیا ہے باقیرہ جو عورتیں ہیں ان سے صحبت کرنا یہ مراد ہے افتضاد الابکار جو ہے یہ ایک کیا ہے یوں سمجھیں کہ اب یہ ایک لغوی اعتبار سے اس کے جو صحیح معنی ہے آپ لوگ دکشنری کھول کر دیکھیں تو اس کے صحیح معنی جو ہے آپ کو اس میں معلوم ہوں گے تو مفہوم سردس آپ یہاں پر رکھیں کیونکہ بات یہاں پر مناسب نہیں ہے تو سردس مفہوم اس کو آپ رکھیں کہ صحبت کرنا پہلی مرتبہ صحبت کرنا یہ مراد ہے تو بھئے رہال تو لا شکلہ یتعبونہ فی یعنی وہ لوگ ایسے کام میں مصروف نہیں رہیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ تھک جائیں گے ایسی مصروفیت نہیں ہے بلکہ مصروف کیوں ہوں گے کیونکہ مصروفیت دیکھیں گے دو چیزوں سے ہوا کرتی ہے ایک مصروف ہونا نعمتوں میں لطف اندوز ہوتے ہوئے دوسرے کام سے غافل ہو جانا ایک ہوتا ہے کہ اپنے کام میں کرتے کرتے تھکن محسوس ہونا اور پھر ایسے مصروف ہونا کہ دوسرے کاموں سے بلکل غافل ہو جائیں یہ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو مصروفیت مشغولیت ان لوگوں کی ہوگی وہ نعمتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہوگی کاموں میں کام کر کر تھکن ایسی ان کی مجغولیت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ لینہ الجننت لانا صبح فیہا کیونکہ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں کیا ہے کسی خسم کے تھکان نہیں ہے کسی خسم کی تھکان اللہ تبارک وطلہ وہاں پر نہیں رکھا ہے تو بہرحال اہل جنت آج کیا ہے جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہوتے رہیں گے فاکہون ناعیمون یعنی فائدہ اٹھاتے رہیں گے نعمتوں سے وہاں پر تو اب ترقی بتا رہے ہیں یہاں اس کی کہ اِنَّا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْم اِنَّا حُرْفِ مُشْبَعَ بِالْفِعْلَ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ یہ کیا ہے اس کا اسم ہے فی شغلن خبر اول ہے اور فاکہون یہ اس کی قبر ثانی ہے یہ فاکہون کے بعد بتا رہے ہیں خبر ثانی لِئِنَّا یہ کیا ہے قبر ثانی ہے اِنَّا کی وَالْاولُ فی شغلن اور جو قبر اول ہے وہ کیا ہے فی شغلن قبر اول ہے ہم وَأَزْوَاجُهُم وہ یعنی کہ اہلِ جنت وَأَزْوَاجُهُم اور ان کی بیویاں فی ظِلَالٍ سائے میں ہوں گی اہلِ جنت اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گی یہ جمعوا دللتن او دللن یا دللن کی جماع ہے یا تو یا پھر دللتن کی جماع ہے خبر خبرن اَيْ لَا تُسِیبُهُم ہاں اب دیکھیں کہ یہ فی ظِلَالٍ جو ہے یہ خبر ہے تو ترقیب کیا ہوگی ہم وَأَزْوَاجُهُم ہم مَاتُوفَ عَلَي وَأَوْحَرْفِات اَزْوَاجُهُم یہ مَاتُوف مَاتُوف مَاتُوفَ عَلَي مبتدہ اور فی ظِلَالٍ اس کی خبر بن جائے گی تو اسی لئے بتا رہیں کہ خبرن یہ کیا ہے فی ظِلَالٍ خبر ہے اس سے پہلے والے مبتدہ کی یہ مطلب لَا تُسِبْهُم الشمس ان کو سورج کی گرمی کسی بھی اعتبار سے نہیں چھوئے گی نہیں پہنچے گی عَلَالْعَرَائِقِ مُتَّقِئُون وہ کیا ہوں گے صوفوں پر عَرَائِق عَرِيْقَتُن کی جمعہ ہے عَرِيْقَتُن اس کی جمعہ عَرَائِق ہے کہتے کسے ہیں عَرِيْقَتُن وَهِيَ السَّرِيرُ فِي الْحَجَلَتِ دُلْحَن کے کمرے میں یا پھر کجاوے میں جو تخت عمدہ انداز میں سجا کر رکھا جاتا ہے اس کو عَرِيْقَتُن کہتے ہیں عام انداز میں اگر ہم دیکھیں تو جو گھروں میں جو عمدہ جو صوفے ہوا کرتے ہیں آرام دے کرسیاں وہ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں عَوِلْفِرَا شُفِيحَا یا پھر عَوِلْفَرْ شُفِيحَا یا پھر دُلْحَن کے کمرے میں جو عمدہ بستر ہوا کرتا ہے وہ مراد ہے یعنی کہ یا تو بستروں پر یا پھر آرام دے کرسیوں پر یہ لوگ متقعون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اب یہ خبر ثانی ہے یہ جیسے فِي ظِلَالٍ خبر اول ہوئی تو متقعون عَلَى الْعَرَائِقِ یہ کیا ہے اس کی خبر ثانی ہے اب یہ متقعون متعلق بن رہا ہے کس کا عَلَى الْعَرَائِقَ یعنی کہ عَلَى الْعَرَائِقِ متعلق مقدم ہے متقعون کا تو متقعون شبے فعل اپنے فائل اور پھر عَلَى الْعَرَائِقِ متعلق سے مل کر اب کیا بنے گا یہ ہم وعزواج ہم مبتدہ کی یہ خبر ثانی بن جائے گی لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُن ان کے لیے اس جنت میں ترہ ترہ کے میوے ہوں گے فاقِحَتُن میوے ہوں گے وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے جنت میں مَا وہ ساری چیزیں ہوں گی یا دعون جس کو وہ کہے جس کا وہ دعویٰ کریں گے یا تمنعون جس کی وہ تمنع کریں گے یعنی جن چیزوں کی وہ عرضو کریں گے خواہش کریں گے جنت میں ان کو وہ ساری چیزیں عطا کی جائیں گے سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ اب یہاں سے پھر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے سلام یہ مبتدہ ہے قَوْلًا یعنی سلامتی ہوگی بِالْقَوْلِ رَبِّ الرَّحِيمِ کی طرف سے مہربان پروردگار جو ان پر مہربان ہیں پروردگار جو ان پر مہربان ہیں اس کی طرف سے یہ قول کہا جائے گا قول کیا ہے یہ بات کہی جائے گی یعنی سلامتی والے سلام ہو تم پر سلامتی ہو تم پر یہ بات پروردگار کی طرف سے ان پر کہی جائے گی ان کے لیے کہی جائے گی یعنی یقولو لہم خلاصہ کیا ہے مطلب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا سلام علیکم اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو تو یہ مفہوم ہے مطلب ہے کس کا سلام غلم رب الرحیم کا وَيَقُولُو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا امتاز اللہم ایوہ المجرمون اے مجرمو اے کافروں آج تم کیا ہے الگ ہو جاؤ ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ انفردو ان المؤمنین تو تم ایمان والوں سے کہے بلکل منفرد ہو جاؤ الگ ہو جاؤ عِنْدَ اِخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ کب فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے جب وہ ایمان والے کس سے ملیں گے وہ جب کافروں سے ملیں گے یعنی سب ایک جگہ ملے جلے رہیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ مجرموں کو کہے گا کہ تم یہاں سے الگ ہو جاؤ ایمان والوں کو الگ چھوڑ دو کیوں؟ کیونکہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اہد نہیں لیا تھا یعنی آمور حکم کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد میرے رسولوں کی زبان پر رسولوں کی زبان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا یا پھر میں تم کو حکم نہیں دیا تھا اس بات کا کہ اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو یعنی لا تُتیعوہ شیطان کی اطاعت مت کرو کیا میں تم کو یہ نہیں کہا تھا انہو لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بجن العدابہ اس کی دشمنی بالکل واضح ہے کھلی ہوئی ہے یہ بات میں نے تم سے نہیں کہی تھی وَعَنِ عَبُدُونِ اور پھر یہ بھی میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو اَنْ عَبُدُونِ اُعْبُدُونِ تم کیا ہے میری ہی عبادت کرو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو وَحِدُونِ میری اکتائی کو بیان کرو میرے ایک ہونے کو تسلیم کرو وَعَتِعُونِ اور میری اطاعت کرو ہادا سیرات مستقیم یہی صحیح سیدھا راستہ ہے درست راستہ ہے سیرات مستقیم ہے کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا اور آگے بتا رہے ہیں کیا میں نے تم سے یہ بھی نہیں کہا تھا وَلَقَتْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاً کَثِرًا اور تحقیق کے اس شیطان نے تمہارے جیسے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے وَلَقَتْ أَضَلَّ مِنْكُمْ تم کو یعنی تمہارے جیسے جتنے بہت سارے لوگوں کو اس شیطان نے گمراہ کر دیا ہے یہ باتیں میں نے تم سے پہلے ہی بتا دی تھی رسولوں کے ذریعے سے تم تک یہ باتیں میں پہنچا دیا تھا جیبِلن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خلقا مخلوق یعنی جبیلن قدیمن کی طرح جبیلن ہے یہ اس کی جمع جیبِلن ہے اور یہ قیرات میں کیا ہے جیبولن باقی دمی کے ساتھ تخفیب کے طور پر پڑھا گیا ہے یا پھر جبولن دو طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال تو اللہ تبارک وطلع بتا رہے ہیں کہ کیا میں نے شیطان کے بارے میں تم کو پہلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اس کے کاموں کے بارے میں اس کے کارستانیوں کے بارے میں میں نے تم کو پہلے سے ہی نہیں بتایا تھا کیا تم نہیں سمجھتے تھے اس کی دشمنی کو اور اس کے گمراہ کرنے کو یا پھر اس کی باتیں ماننے والوں کو جو عذاب اترا ہے ان کو جو عذاب پہنچا ہے کیا تم اس کو نہیں سمجھتے تھے فتح منون سمجھتے تو تم پر ایمان لاتے تو اللہ تبارک وطلع ان کافروں سے ان مجرموں کو ڈانٹے ہوئے ڈپٹ کرتے ہوئے کیا ہے اللہ تبارک وطلع ان سے کہے گا کہ میں پہلے سے ہی تم کو آگاہ کیا تھا شیطان کی دھوکے بازی اس کے گمراہی کے بارے میں تم کو میں بتا دیا تھا لیکن تم نہیں مانیں لہذا اب کیا ہے یہ لوگ ماننے والے ہیں ان سے تم الگ ہو جاؤ اب تم کو عذاب دیا جائے گا وَيُقَالُوا لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ اور آخِرَتْ میں جب دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا تو جب جہنم میں ان کو داخل کیا جا رہا ہے جہنم میں داخل جب وہ کیے جا رہے ہیں تو اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس میں داخل کیے جانے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لہذا اِسْتَوْحَ الْيَوْمَ آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ کیوں؟ جو تم کفر کیا کرتے تھے تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے تم کیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِ مہر لگا دیں گے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ ان کافروں کی موں پر ہم مہر لگا دیں گے اَيْ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِمْ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کافر جو کہتے ہیں پارے بیس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کافر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حیلے بہانے کرنے کی کوشش کریں گے من جملہ ان کے ایک یہ اللہ کی خسم کھا کر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم ہرگز مشرق نہیں تھے مشرقین میں سے نہیں تھے حالانکہ دنیا میں مشرق تھے وہ لوگ لیکن آخرت میں حیلہ بناتے ہوئے اللہ کی ذات کی خسم کھاتے ہوئے وہ لوگ کہیں گے تو اب خسمیں جھوٹی کھا رہے ہیں اور اپنا جھوٹا اعتقاد ظاہر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا فوری طور پر ان کے موہر پر مہر لگا دے گا اور بیان فرما رہے ہیں کہ آج ہم ان کے موہر پر مہر لگا دیں گے بند کر دیں گے سیل کر دیں گے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے وَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پیر یا پھر وغیریا پیروں کے علاوہ جتنے یعنی کہ سارے کے سارے آزا گواہی دیں گے بِمَاکَانُ یَكْسِبُور ان سارے کے سارے کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے ہیں یعنی ان کے کارستانیاں ان کے کرتوتوں کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود ان کے جسم کے جو آزا ہے وہ آزا ان کے خلاف میں گواہی دیں گے فَكُلُّ عُزُوِنْ يَنْتِقُ بِمَا أَسَدْرَ مِنْهُمْ تو بتا رہے ہیں کہ ہر عزو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتا رہے گا کہ کس عزو سے انسان نے کیا کیا کام انجام دیا ہے ہاتھ سے کوئی غلط کام انجام دیا ہے تو ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دوگا زبان اور پھر آنکھ ناک آپ سارے آزا کو دیکھیں گے کہ ہر ایک عزو انسان کے خلاف میں گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ ان کو قوتِ گویائی عطا فرمائے گا تو وہ خود بخود کیا ہے ایسا اس لیے ہوگا اگر کوئی دوسرا گواہی دیتا تو یہ کافر کیا ہے لاکھ وہاں پر ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے اگر دوسرا گواہی دیتا ہے تو یہ کافر ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آزا کو خود گواہ بنا کر ان کے خلاف میں پیش کر رہا ہے تاکہ اب ان کے ہیلے بہانے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے کیوں؟ کیونکہ جب یہ کام کر رہے تھے جو کرتوت یہ کر رہے تھے ان کے آزا ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو جب ان کے جسمانی آزا گواہی دیں گے تو اب ان کافروں کو کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا انکار کرنے کا کوئی بھی ہیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش کرنے کا ان کے لیے حاصل نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ کافروں کے آزا کو کہ ان سے جو جو گناہوں کے کام صادر کیے گئے ہیں وہ بیان کرتے چلے جائیں گناہوں کے کام انجام دیتے گناہوں کے کام ان سے ہوتے گئے ہیں اس کو بیان کرتے آگے بیان فرما رہے ہیں ہماری خدرت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں گے ملیا میٹ کرنا مطلب یہ کہ ان کے وجود کو ہی ختم کرنا یعنی آنکھ کا تذکرہ ہے تو جیسے ہم نے کل کے درس میں بتایا کہ انسان کا جیسے چہرہ ہے کہ پیشانی پھر اس کے بعد آنکھ کے دو جو نشانات ہیں ملیا میٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ موجود ہی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آنکھ تھی یہ ساری چیز وہاں پر موجود نہ ہو یعنی اندار دیکھنے سے معلوم یہ ہو کہ آنکھ ہے ہی نہیں بلکل آنکھ کے مقام پر جیسے گال پر سیدھا چمڑا رکھ دیا گیا ہے تو بلکل ویسی آنکھ کے مقام پر بھی کیا ہے سیدھا چمڑا رکھ دیا جاتا تو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہماری یہ مشیط ہوتی تو ان کے آنکھوں کو ہم کیا کرتے ملیا میٹ کر دیتے مطلب آنکھوں کو بند کر کر کیا ہے ہم ان کو اندھا بنا دیتے اب جب آنکھ تھی تو یہ لوگ آنکھ کو دیکھ کر راستے میں چلتے ہوئے دورتے ہوئے نظر آتے تھے اب جب آنکھ ہم نے ان کی چھین لی ہے ملیا میٹ کر دی ہے تو اب عادت کے مطابق راستوں میں یہ بھاگتے ہوئے دورتے ہوئے نظر آئیں گے راستے پر یہ کیا ہے دورتے ہوئے رہیں گے راستے پر چلنے کے لیے دورتے رہیں گے ذاہبین آتے جاتے رہیں گے کا عادت ہم جیسے ان کی عادت تھی کب جب ان کو نگاہ تھی آنکھ تھی تو وہ آنکھ سے دیکھ کر راستوں میں چلتے تھے دورتے تھے اب جب آنکھ ان کی چھین لی گئی ہے تو پہلے والی عادت کی مطابق وہ راستوں میں کیا ہے ویسے ہی دوڑتے رہیں گے لیکن معاملہ فرق صرف یہ ہے پہلے جب کوئی نقصان دینے والی چیز راستے میں آتی آنکھ تھی آنکھ کے ذریعے سے وہ چیز کو دیکھ کر پتھر ہے کانٹا ہے وہ لوگ اس سے بجھایا کرتے تھے لیکن اب معاملہ یہ کہ آنکھ نہیں ہیں سامنے گڑا ہے پتھر ہے کانٹے ہیں اب کچھ بھی ان کو دکھائی نہیں دیں گے فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو جب ہم ان کے آنکھوں کو ہی ملیا میٹ کر دیں گے تو وہ کیسے دیکھیں گے حینائی دن اس وقت مطلب اَيْلَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھ نہیں پائیں گے اور ایک چیز بتا رہیں کہ وَلُوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ ان کو ضرور ضرور مسخ کر دیتے مسخ کرنا مطلب یہ کہ جنسیت کو تبدیل کر دینا جنسیت کو تبدیل کرنا کیسے یا تو ہم ان کو کیا کرتے بندر بنا دیتے یا خنزیر بنا دیتے یا پھر پتھر بنا کر ان کو رکھ دیتے کہاں اَلَا مَكَانَتِهِمْ ان کی اپنے مقامات پر ان کی اپنے گھروں میں اگر ہم چاہتے تو ان کی اپنے گھروں میں ہم ان کو پتھر بنا دیتے مَكَانَتِهِمْ اور ایک قیلات میں بتا رہیں کہ مَكَانَاتِهِمْ جمع سے بھی پڑھا گیا ہے جمع مَكَانَتِهِمْ ایسی صورت میں کیا مکانت ان کی جمع ہوگی ہے بمعنی مکان یعنی کہ مکان کے معنی میں مطلب کیا ہے اَيْفِ مَنَا عُضِرِهِمْ ان کے اپنے گھروں میں اگر ہم چاہتے تو ان کو کیا ہے پتھر بنا کر رکھ دیتے فَمَسْتَطَعُ مُذِيَّنْ جب پتھر بنا دیے جائیں وہ تو نہ وہ جانے کی طاقت رکھ سکتے ولا ایڑیون نہ جا کر واپس لوٹنے کی طاقت رکھتے یعنی نہ وہ جا سکیں گے نہ جا کر واپس لوٹ سکیں گے پتھر ہے پتھر خود سے نہ کسی مقام تک جا سکتا ہے نہ وہ کسی مقام سے دوسرے مقام تک واپس لوٹ کر آ سکتا ہے تو اگر ہم چاہتے تو ان کو ایسے بنا دیتے وہ اپنے مقام پر رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے رہتے لَمْ يَخْدِرُ عَلَىٰ ذَحَابٍ وَلَا مَجِئِنْ اگر ہم چاہتے تو تمہارے ساتھ ہم اس طرح کا برطاو بھی کر سکتے تھے لیکن ہماری یہ کرم نوازی ہے کہ ہم نے تم کو اندھا نہیں بنایا نگاہیں دیں اور تم کو جانوروں کی طرح یا پھر بتھروں کی طرح ہم نے نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجائے یہ ہماری کرم نوازی ہے احسان ہے تم پر ان احسانات کو سمجھو اور صحیح راستے پر آجاؤ یہ بتانا اصل مقصد ہے ان آیتوں میں آگے بتا رہے ہیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ اور وہ شخص جس کو ہم عمر دراز دیتے ہیں نُعَمِّر یعنی عمر اضافہ عطا کرنا عمر دینا تو وَمَنْ نُعَمِّرْهُ بِإِطَالَتِ اَجَلِهِ اس کے موت کے وقت کو لمبا کر کر جس کی عمر میں ہم اضافہ کرتے ہیں جس کو عمر زیادہ دیتے ہیں نُنَكِّسْهُ تو ہم کیا کرتے ہیں دراصل اس کو پلتا دیتے ہیں اُلَرْ دیتے ہیں اس کے طاقت اور قوت کو نُنَكِّسْهُ ہم اس کو پلتا دیتے ہیں مِنَتْ تَنْكِسْ وَفِي قِرَاتٍ بِالتَجْدِد اب یہاں پر دیکھیں نُنَكِّسُ دو طرح پڑھا گیا ہے ایک تو نُنَكِّسُ ہو دوسرا نُنَكِّسُ ہو وَفِي قِرَاتٍ بِالتَجْدِد اور قیرات میں کہا ہے اس کو تجدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے نُنَكِّسُ ہو مِنَتْ تَنْكِسْ بابِ تَفْرِیل سے تنقیس اس طرح پڑھا جائے گا تنقیس کے اصل معنی کیا ہے جَعَالُ الشَّيْئِ أَسْفَلَهُ یعنی کہ جو اوپر جو چیز ہے وہ چیز کو کیا کرنا اُلٹ کر نیچے مقام پر لاکر رکھ دینا اوپر جو چیز ہے اس کو پلٹا کر نیچلے ررجے میں لاکر رکھنا تو اب یہاں تنقیس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انسان کی تخلیق کیا ہے کمزوری سے ہوئی پھر اس کے بعد بھرپور جوانی طاقت عطا کی گئی پھر اب اس کے بعد کیا ہے جوانی کے بعد ہم کیا کریں گے پلٹا کر دوبارہ بچپن والی جو کمزوری تھی اس کمزوری کے طرف ہم لے کر آئیں گے یہ مطلب ہے تنقیس کا مطلب کیا ہے طاقت اور قوت کے بعد جوانی کے بعد ہم پلٹا کر پہلے والے بچپنے میں جیسے ضعف اور کمزوری تھی ویسی کمزوری کی طرف ہم اس کو لائیں گے ننکیس ہو کا مطلب یہ فی القلق اس کے تخلیق میں ہم کیا کریں گے اس کو پلٹا دیں گے اَيْخَلْقَهُ فَيَكُونُ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَشَوَابِهِ تو اب وہ انسان کیسے ہو جائے گا اس کے طاقتور ہونے کے بعد اس کے نوجوان ہونے کے بعد اب وہ کیا پھر پلٹ جائے گا کہا ضعفا ضعیفا وحراما کمزوری کی طرف بڑھاپے کی طرف وہ کہہ پلٹ جائے گا اَفَلَا يَعْقِلُونَ کیا وہ لوگ وہ کافر اس بات کو نہیں سمجھتے اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى دَالِكَ الْمَعْلُومَ عِنْدَهُمْ کہ جو ذات ان چیزوں پر قدرت رکھتی ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بالکل معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ بچپنے میں انسان کمزور ہوتا ہے جوانی میں اس کو طاقت عطا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد بڑھاپے میں وہ پھر کمزور ہوتا ہے اَلْمَعْلُومُ عِنْدَهُمْ یہ چیزیں بالکل ان کو معلوم ہیں ان کا آسانی سے ان کو علم ہے تو جو ذات یہ کام کے کرنے پر قادر ہے قادرون الالبعث تو وہ ذات کیا ہے مہنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی کیا ہے قادر ہے فَيُؤْمِنُون اگر وہ عقلی اعتبار سے بھی اس کو سمجھتے ہوتے فَيُؤْمِنُون تو وہ کیا ہے پر ایمان لے آتے وَفِي قِرَاتٍ بِتْتَائِ اَفَلَا يَعْقِلُون اور عقلات میں کیا ہے تَعْقِلُون تا کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے چلی آگے بتا رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں کافر جہاں کئی طریقوں کو اختیار کرتے تھے حضور کا رد کرنے حضور کا جواب دینے میں تو من جملہ اس کے ایک طریقہ یہ بھی وہ لوگ استعمال کرتے کہ حضور کی باتوں کو شعر گوئی کہتے قرآن پاک جو حضور پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کو شعر شعری والی کتاب کہتے یا پھر حضور کو شعر کہا کرتے تھے تو اب قرآن پاک میں سراحت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی طرف جو شعر کی جھوٹی نزبت کی گئی ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے تو بتا رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ اور ہم نے ان کو یعنی حضور پاک علیہ السلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی تو دیکھیں کہ ایک چیز یہاں سمجھنے کے خابل ہے آیت کا یہ جو حصہ ہے وہ یہ حضور پاک علیہ السلام کسی سے تعلیم حاصل نہیں کیے حضور کا کوئی بھی استاد نہیں اور کوئی بھی معلم نہیں ہے حضور کو اگر کسی نے تعلیم دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بھی باتیں حضور کو معلوم ہوتی ہیں حضور تک پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے پہنچتی ہیں تو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے معلم ہم ہیں ان کو تعلیم دینے والے ہم ہیں تو ہم جب ان کو شعر شاعری نہیں سکھائے ہیں تو پھر ان کو شعر شاعری کے بارے میں علم کیسے ہوگا تو شاگرد کے بارے میں معلم جب کہے تو بات بلکل پختہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تعلیم ہی نہیں تھی نہیں سکھایا کافروں کا جو قول تھا کافر حضور کے بارے میں جو کہا کرتے کیا تھا وہ یہ جو جو باتیں حضور لے کر آئے ہیں محمد ربی جو جو باتیں لائے ہیں جو بتا رہے ہیں قرآن پاک میں سے وہ سب کیا ہے شعر شاعری ہے وہ سب تو لہذا ان کا رد کیا گیا کہ حضور کو ہم نے شعر شاعری سکھائی ہی نہیں وما امبغی لہو اور شعر گوئی شعر شاعری ان کے لئے مناسبی نہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ ان کے لئے مناسب نہیں ہے ان ہوا یہ بے شک وہ یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام جس کو لے کر آئے ہیں لائسل لذی اتابہی اب یہ ان نافعہ کے معنی میں ہیں تو حضور پاک علیہ السلام جس کو لے کر آئے ہیں یعنی قرآن پاک وہ نہیں ہیں مگر اللہ ذکرن نصیحت بعض نصیحت ہے وقرآن مبین اور واضح انداز میں قرآن ہے وہ یعنی ایسا قرآن ہے جو بالکل واضح کرنے والا ہے کس کو واضح کرنے والا ہے مدہیرن للاحکامی وغیدیہ احکامات ہیں واضح نصیحتیں ہیں واقعات ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہے وہ قرآن پاک کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے کیوں لینظیرہ تاکہ وہ قرآن درائے یا سے اگر پڑھیں گے تو تاکہ وہ قرآن درائے تنظیرہ اگر تا سے پڑھیں گے تو تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ درائیں بھی اس قرآن پاک کے ذریعے سے من اس شخص کو کان حین جو کہ کیا ہو زندہ ہو دلی اعتبار سے جو زندہ ہو اور یعقل ما یخاطبو بھی اور وہ سمجھتا ہو کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو اس سے کیسے خطاب کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اس کو کیا کیا باتیں اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں تو جو آدمی زندہ ہوگا قلبی اعتبار سے وہ ان کو سمجھے گا وہم المؤمنون اور وہ کیا ہو جائیں گے ایمان لے آئیں گے اور یہاں مراد بھی ایمان والے ہی ہیں تو زندہ دل جو لوگ ہیں وہ ایمان والوں سے یہاں پر تعبیر کیا جا رہا ہے وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کا جہاں پر معاملہ ہے تو بتا رہیں کہ کافروں پر عذاب کا جو کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیا ہے واجب اور ثابت ہو چکا ہے وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ کافروں پر عذاب کا کلمہ یعنی کیا ہے وہ عذاب کا کلمہ لَامْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ ہم ضرور ضرور جہنم کو جنات سے اور سارے کے سارے جو کافر انسان ہیں اور پھر گناہگار ایمان والے جو ہیں ان سے ہم کیا ہے جہنم کو بھر دیں گے تو وہ جو عذاب کا کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ان کافروں پر بھی کیا ہے واجب اور ثابت ہو چکا ہے لہٰذا جس کی وجہ سے وَهُمْ قَلْمَيِّتِينَ وہ کیا ہے مردوں کی طرح ہو گئے ہیں لَا يَعْقِلُونَ مَا يُخَاتَبُونَ بِهِ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ذریعے سے ان سے کیا خطاب کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ ان کو کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے کیسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہے وہ کافر سمجھ نہیں پا رہے ہیں آگے بتا رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْوْا کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے یَعْلَمُوا کیا وہ لوگ نہیں جانتے وَالِسْتِفَامُ لِلْتَقْدِيرِ یہاں پر جو استفام ہیں آہ حمزہ استفامو تقریر کے لیے نہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جانتے ہیں چلی اب وَالْوَاوُ الدَّاخِلُ عَلِيْهَا آہ حمزہ استفام ہے اور اس پر واؤ داخل ہوا ہے لِلْعَطْفِ عَطْفِ کے لیے حمزہ استفام پر حمزہ استفام کے بعد کیا ہے واؤ کو داخل کیا گیا ہے تو اب واؤ آتفہ ہے تو واؤ آتفہ ہے تو پھر ماتوف علے کہاں پر ہے تو بتا رہے ہیں ماتوف علے مقدر ہے وہ کیا ہے اب وہ بات سمجھ میں آئے گی اَوَلَمْ يَنْذُرُو لَمْ يَنْذُرُو وَيَعْلَمُ یہ مطلب نکلے گا اَوَلَمْ يَنْذُرُو وَيَعْلَمُ یہ مطلب ہوگا تو حمزہ استفام دراصل کس پر داخل ہے لَمْ يَنْذُرُو پر داخل ہے واؤ پھر اس کے بعد ہے واؤ آتفہ وَيَعْلَمُ یہ کیا ہے ماتوف بنے گا تو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے یہ مطلب ہوگا وہاں پر ماتوف ماتوف علی جو محضوف ہیں مقدر ہیں ان سب کو نکالنے پر کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے نہیں جانتے اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم کہ ہم نے ان کے لئے پیدا کیا ہے ان کافروں کیلئے مطلب کیا کافروں کیلئے خاص ہے کیا فِي جُمْلَةِ النَّاس یعنی من جملہ سارے لوگوں کے ان کافروں کیلئے ہم نے پیدا کیا ہے کیا مِمَّا وہ مخلوقات عَمِلَتْ عَيْدِنَا کہ جن کی تخلیق میں ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ جن کو بنائے ہیں مِمَّا عَمِلَتْ عَمِلْتْ عَيْدِنَا عَمِلْنَاهُ یعنی ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم نے یعنی ہاتھ سے مراد یہاں پر ہماری خدرت ہماری خدرت سے ہم نے ان کے لئے بنائے ہیں ہماری خدرت مطلب بِلَا شَرِكٍ وَلَا مُعِينٍ ہم نے بَذَاتِ خُد ان کے لئے بنایا ہے تو بَذَاتِ خُد بنایا ہے مطلب یہ بات بتانا مقصد ہے کہ ہم ان کے لئے جو بنائے ہیں عَنْعَامًا آگے اصل مفعول آ رہا ہے چوپائے جانور جو ہم نے ان کے لئے بنائے ہیں وہ ہم بَذَاتِ خُد ہم اپنی خدرت سے بنائے ہیں ان کی تخلیق میں ان جانوروں کی پیدائش میں نہ ہمارا کوئی شریک تھا نہ ہمارا کوئی مددگار تھا کسی کی مدد کے بغیر کسی کی کیا سمجھیں گے پارٹنرشپ کے بغیر ہم نے بَذَاتِ خُد ان کے لئے جانوروں کو بنایا عَنْعَامًا چوپائے جانوروں کو بنایا وَحِیَ الْعِبِل وَالْبَقْرَ وَالْغَنَم اونٹ ہیں گائے ہیں بکریاں ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُن ہماری پیدا کیوئی مخلوقات کو لے کر وہ لوگ کیا ہے ان مخلوقات کے ان جانوروں کے مالک بنے ہوئے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُن پس وہ کافر ان جانوروں کے مالک بنے ہوئے ہیں ذابطون اپنے ضبط میں اپنے قبضے میں لئے ہوئے ہیں اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُم اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے لئے مسخر کر دیا ذَلْنَلْنَا اَيْسَخَّرْنَا هَا لَهُم وہ جانور ہم نے ان کے زیرے فرمان کر دیئے چلنے کا اشارہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم نے ان کے زیرے فرمان کر دیا فَمِنْهَا رُكُوبُهُم اور ان جانوروں میں سے بعض ان کے سواریاں ہیں کہ وہ کافر کیا کرتے ہیں مرکوب ہم کہ وہ ان پر سوار ہوتے ہیں بعض جانوروں میں سے وَمِنْهَا اَقْلُون اور ان جانوروں میں سے بعض کو کیا ہے وہ کاٹ کر زواہ کر کر کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان جانوروں میں ان کافروں کے لئے بہت سارے فائد ہیں منافع بہت سارے فائد ہیں بہت سارے منفعاتیں ہیں کیسے کاس وافحہ جیسے کہ جانوروں کا اون ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں واؤ باریہ ان کا گوبر ہے لیپ کر وہ استعمال کرتے ہیں واشاریہ اور ان کے بال ہیں بالوں کو استعمال کرتے ہیں و مشارب اور پھر جانوروں میں صرف فوائد کے ساتھ ساتھ کیا ہے بہت سارے پینے کے مقامات ہیں پینے ہیں پینہ ہیں پینے کے مقامات ہیں دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں تو بہرحال اصل لفظ سمجھیں تو بات آپ کو ترجمہ آسان نہیں سمجھ میں آئے گا جانوروں کا جو عدود ہے اس سے وہ پینا یہ مراد ہے اب یہ جمعو مشرب مشرب ان کی جمع ہے اب یہ اگر مشرب کو مزدر میمی اگر لیں گے تو ایسی صورت میں شرب کے معنی میں ہوگا یعنی ان جانوروں میں پینا بھی ہے ان کے لئے یہ معنی ہوگی اگر اس میں ظرف لیں گے مشرب کو تو پینے کی جگہ مراد ہوگی یعنی کافروں کے لئے کیا ہے جانوروں میں پینے کے جگہ بھی یعنی دودھ وغیرہ مراد ہے یہاں پر یعنی ہم نے ان کافروں کے لئے اپنے دست خدرت سے چوپائے بنائے تو وہ کیا ہے ان چوپائےوں کے مالک بنے ہیں اور ان جانوروں کو ہم نے ان کافروں کے زیر فرمان کر دیا اور پھر وہ ہمارے زیر فرمان کرنے کی وجہ سے بعض جانوروں پر وہ سوار ہوتے ہیں بعض جانوروں کو زباہ کر کر وہ کھاتے ہیں اور پھر ان جانوروں سے بہت سارے فوائد وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر جب وقت پڑا تو دودھ دو کر ان کا پیتے ہیں یہ ساری نعمتیں انعامات ہم نے ان کافروں پر اتارے کافروں نے کافروں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لئے ہم نے اتاری ہے خاص طور پر کافروں کے لئے بھی یہ نعمتیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں افلائی شکرون کیا وہ لوگ یہ ساری نعمتوں کو استعمال کر کر شکر بجا نہیں لاتے المنعیمہ علیہم جو کہ ان پر یہ انعامات اتارنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں پر یہ انعامات اتارے ہیں منعیم حقیقی جو ہے اس کا یہ لوگ شکر بجا نہیں لاتے فیؤمنون کہ اس پر ایمان لے آتے ای ما فعلو ذالک افلائی میں جو حمزہ السفہام ہے وہ کیا ہے انکاری ہے مطلب ما فعلو ذالک اس کے دی ہوئی نعمتوں سے وہ لوگ فائدہ تو حاصل کیے اس کو استعمال تو کیے لیکن اس کا شکر وہ کافر بجا نہیں لائے بلکہ ہوا یہ شکر بجا لانے کی بجائے اور ایک دوسرا راستہ وہ لوگ اختیار کیے وہ کیا ہے وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کی علابہ اللہ کو چھوڑ کر اَسْعَالِحَتًا دوسرے خدا بنا لئے اَسْنَامًا يَعْبُدُونَهَا دوسرے بت بنائے جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان کی مدد کی جائے گی یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی مدد کی جائے گی يُمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ اللہ کی عذاب سے ان کافروں کو روکا جائے گا کیسے؟ بِشَفَاعَتِ آلِحَتِهِمْ ان کے یہ معبودوں کی شفاعت کے ذریعے سے قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوبارہ زندہ کرے تو یہ ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ معبود کیا کریں گے؟ ہم ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں شفاعت کریں گے بِزَعَامِهِمْ ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق لَاِسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر بلکہ ان کے جو معبودانِ باطلہ ہیں جو بُت ہیں وہ ان کافروں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے یعنی وہ مدد کافروں کی نہیں کر سکیں گے اب یہاں پر لَاِسْتَتِعُونَ معبودانِ باطلہ جتنے ہیں وہ کیا ہے؟ غیر زبیل اقول ہے پتھر ہے زاہر سی بات ہے جب غیر زبیل اقول ہے تو واحد مونس کی حکم میں رکھنے کی بجائے یہاں پر لَاِسْتَتِعُونَ زبیل اقول کے لئے جمعہ کا جو سیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ لائے گیا ہے تو اس کی باریں بتا رہیں کہ نُزِلُوا مَنزِلَةَ الْعُقَلَ ان کافر ان بُتوں کو ان معبودانِ باطلہ کو کیا ہے؟ زبیل اقول کے درجے میں رکھ کر یہاں پر کلام کیا گیا ہے تو بہرحال لَاِسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ معبودانِ باطلہ کیا ہے؟ نَسْرَهُمْ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے وَهُمْ وہ لوگ یعنی آلِحَتُهُمْ مِنَ الْأَسْنَامِ ان بتوں میں سے جو ان کے خدا ہیں بت جن کو وہ خدا بنا کر رکھ لئے ہیں وہ لَهُمْ جُنْدُن وہ بت خود کیا ہوں گے؟ ان کے خلاف میں لشکر ہوں گے یا پھر ان کے ساتھ لشکر ہوں گے لَهُمْ جُنْدُن بِذَعْمِهِمْ نَسْرَهُمْ یعنی ان کا یہ جو گمان تھا کافر یہ معبودانِ باطلہ کے بارے میں جو سمجھتے تھے کہ یہ ان کی مدد کریں گے تو گویا مدد کرنا تو دور کی بات عذابِ الٰہی میں جب کافروں کو ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ وہ بت بھی کیا ہے؟ عذابِ الٰہی میں شریک ہوں گے مُحُدَرُونَ فِي النَّار وہ سب کے سب یعنی مابودین اور آبدین دونوں کو بھی جہنم کی آگ میں کہا ہے حاضر کیا جائے گا معاہم وہ سب کے سب ایک ساتھ جہنم میں جلیں گے اب یہاں سے کلام پھر حضور پاک علیہ السلام اور فران کی طرف فلتایا جا رہا ہے اور پھر حضور کو تسلی دی جا رہی ان آیتوں میں چلی بتا رہے ہیں فَلَا يَحْدُنْكَ قَوْلُهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافیروں کی باتیں آپ کو غمزدہ رنجیدہ نہ کریں کافیروں کی جو باتیں ہیں کافیر جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لَقَ آپ کے بارے میں لَسْتَ مُرْسَلًا آپ رسول نہیں ہے وغیر دالک وغیرہ 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 یہ جو باتیں کافیر آپ کو تکلیف دینے کے والی جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی یہ باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں رنجیدہ نہ کریں اِنَّا نَعْلَمُوا مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ جو جو باتیں وہ چھپا رہے ہیں جو جو باتیں وہ ظاہر کر رہے ہیں ہم سب جان رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کو پورا پورا بدلا دیں گے من دالک وغیرہ فَنُجَازِهِ مَعْلَيْهِ ان کے سارے کے سارے سازشوں پر اور ان کی ساری کی ساری باتوں پر ہم کیا کریں گے ان کو پورا پورا بدلا عطا کریں گے چلی اب بتا رہے ہیں آگے گزرنے سے پہلے یہ جو آیت آئی ہے یہاں تقریباً آگے تک آیت کے بارے میں اس کا شان نزول دیکھیں شان نزول ان آیتوں کا بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آس بن وائل یہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک بوسیڈا بوسیڈا یعنی کی انتہائی پرانی ہڈی حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور پھر اپنے ہاتھ میں وہ ہڈی رکھ کر کیا ہے رگڑنے لگا تو رگڑتے ہی کیا ہے چونکہ ایک تو انتہائی پرانی ہڈی تھی اور بوسیڈا تھی تو رگڑتے ہی وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو کر وہ زمین پر گرنے لگی بلکل ریزہ ریزہ ہو کر یعنی بلکل ریتی کی طرح ہو کر وہ زمین پر گرنے لگی آس بن وائل یہ بات بتا کر ہڈی کو ایسا پیس کر جو حضور کے سامنے ڈالا اور پھر کہنے لگا کہ اے محمد کیا یہ ہڈی جو بلکل ریزہ ریزہ ہو گئی ہے بلکل باریک پیس دی گئی ہے کیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیا اللہ تعالی اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اس کو ضرور زندہ کرے گا یہی نہیں بلکہ تجھے بھی زندہ کرے گا اور تو چونکہ اللہ کی ذات کا اللہ کی خدرت کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس انکار کی وجہ سے جہنم میں بھی داخل کر دے گا تو یہ چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی تو اب اس کے رد میں وہ جو انسان کا عقیدہ ہے انسان وہ جو آس بن وائل جو سمجھتا تھا کہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کر پیس کر تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتِ کریمہ نادل فرمائی وہ کیا ہے کیا انسان نہیں دیکھتا کہ علمو کیا انسان نہیں جانتا اور یہ انسان سے مراد یہاں پر کیا ہے خاص انسان وہوالعاص بن وائل عاص بن وائل مراد ہے یہاں پر تو کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے مِن نُتْفَةٍ ایک نُتْفے سے یعنی منگین منگی کے قطلے سے ہم نے اس کو پیدا کیا الہ کب تک کہاں تک یہاں تک کہ ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے اس کو پیدا کیا یہاں تک کہ ہم نے اس کو طاقتور مضبوط انسان بنا دیا قوت عطا کی ہماری دی ہوئی طاقت کو لے کر ہماری دی ہوئی پیدائش کو لے کر ہماری دی ہوئی تخلیق کو لے کر وہ کیا ہے ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگا ہے بس وہ کیا ہے جب ہم نے اس کو طاقت بخشی قوت عطا کی تو وہ ہمارا ہی خسیم یعنی شدید الخصومت لنا ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگا ہے وہ بھی کیسے جھگڑا کرنے لگا ہے مبین واضح انداز میں واضح وضاحت کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور ہماری باتوں کا انکار کر رہا ہے کیسے فی نفی البعاصی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے کے بارے میں اس کا انکار کر کر اس کی نفی کر کر ہم نے اس کو پیدا کیا ہماری خدرت اس کے جسم پر ظاہر ہو رہی ہے وہ اقرار کرنے کی بجائے ہماری خدرت کو دیکھنے کی بجائے الٹا وہ ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگا ہے ہمارا ہی خسیم یعنی خسیم کہتے ہیں کیا ہے آدمی کے مقابلے میں جو دوسرا لڑ رہا ہے اس کو خسیم کہا جاتا ہے تو مقابلے میں لڑنے والا جو ہے آپ سامنے اس کو خسیم کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا وہ ہمارا ہی خسیم بن کر آ گیا ہے ہم سے جھگڑا کرنے کیلئے آ گیا ہے وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا اور مزید آپ دکنی زبان میں کہیں گے تو سونے پر سوہاگا یہ ہوا کہ ہماری دی ہوئی اقل سے ہماری نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے وہ ہمیں ہی سمجھانے لگا وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا فِي ذَلِك اس معاملے میں وہ ہم کو ہی مثالیں دے کر سمجھانے لگا وَنَسِيَ خَلْقَ خود اس کی جو پیدائش ہے اس کی جو تخلیق ہے اس کو بھول گیا وَنَسِيَ خَلْقَ کہ اس کو ہم نے منی سے پیدا کیا ہے وَهُوَ اَغْرَبُ مِمِّسْ لِهِ منی پھر بھی کیا ہے ہڈی کے مقابلے میں منی بالکل کمزور ہوا کرتی ہے تو ہڈی سے بھی کمزور چیز سے جب ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ہڈی تو پھر بھی تھوڑی بہت مضبوط چیز ہے تو کمزور چیز سے جب ہم انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو مضبوط چیز جو ہڈی ہے اس سے کیا ہم دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتے تو وہو اَغْرَبُ مِمِّسْ لِهِ تو وہی کیا ہے ہم کو ہماری دی ہوئی عقل سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہی سامنے وہ ہم کو سمجھانے کے لیے نئی نئی مثالیں پیش کرنے لگا قَالَ اور پھر مزید اس نے یہ بھی کہا یہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ کیا ہو جائیں وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں بالی اتن بوسیدہ ہو جائیں تو یہ اللہ کی ذات کا وہ انکار کرنے لگا تو بتا رہے ہیں ہاں اب یہاں پر لغوی بحث ہے ایک یہاں شروع کی ہے وہ یہ کہ وَحِیَا رَمِيم وَحِیَا میں ہِیَا مُبْتَدَا ہے رَمِيمٌ اس کے قبر ہے تو بتا رہے ہیں مُبْتَدَا خبر میں مطابقت نہیں ہے یا مُونس ہے اور یہ رمیم مذکر ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِتْتَعِ اب یہاں پر رمیم رمیم مَتُن نہیں کہیں تاکہ ساتھ لانے کی بجائے بغیر تاکہ لائے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمیم جو ہے اس میں جامد ہے اس میں جامد ہے صفت کا سغہ نہیں ہے صفت اگر ہوتی تو پھر بھی کیا ہے مذکر کے لیے مذکر مُونس کے لیے مُونس لا سکتے تھے رمیم اگر صفت مشبہ کا اگر سغہ ہوتا تو قائدے کی اعتبار سے مذکر کے لیے مذکر مُونس کے لیے مُونس اس طرح استعمال کر سکتے تھے لیکن لفظ رمیم یہاں پر اس میں جامد کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس میں جامد میں تبدیلی نہیں ہوتی مذکر کے لیے بھی ویسے ہی لائے جاتا ہے مُونس کے لیے بھی ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے اب بتا رہے ہیں روویہ ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آس بن وائل انہو کہ وہ شان نزول ہم بیان کر دیں گے اس کا پھر انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے کریں گے تو انہو کہ وہ وہ سے مراد کیا ہے آس بن وائل ہے تو وہ اخدہ عزمن وہ کیا کیا ایک ہڈی لیا رمیمن وہ بھی کونسی ہڈی بوسیدہ بلکل باریک جو تھی وہ ہڈی لیا ففتتہو کیا آپ بتائیں مجھے اطلاع دیں خبر دیں مجھے کیا اللہ تعالی اس کو زندہ کرے گا بعد ما بلی ورم بعد اس کے یہ بوسیدہ ہو گئی ہے اور ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اب ریزہ ریزہ پیس جانے کے بعد کیا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا فقال صلی اللہ علیہ وسلم آس بن وائل کا یہ کلام سن کر حضور پاک علیہ وسلم نے کہا نعم ہاں اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا وَيُدْخِلُكَ النَّارِ اور تجھ کو بھی زندہ کرے گا تجھ کو زندہ کرنے کے بعد جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا چلی یہ اس کا شان نزل تھا آیتیں چونکہ پہلے سے شروع ہوئی ہیں شان نزل درمیان میں ذکر کیے ہیں تو ہم مفہوم پہلے سے ہی واضح طور پر بیان کیے ہیں تزلسل ابھی باقی ہے انشاءاللہ ہم مزید جو باتیں ہیں ہم آئندہ درس میں رکھیں گے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى وَسَلَّمَا عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی